السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کیا جیت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے اکلے کے آئیں ہوں ریسپی وہ بھی چٹنے کی ریسپی ہے اور یہ چٹنے کی ریسپی ایزی بھی ہے آسانی سے بن چاہتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دائجیسٹیف سسٹرم کو یہ دائجیسٹن کو امپروف کرتی ہے اور اگر آپ اس کو کھانے کے ساتھ لیں گے تو بھی اچھی رہے گی اگر آپ اس کو گوڑے یا سموسی یا کوئی بھی سناک ہوگا اس کے ساتھ آپ اس کو دہی میں ڈال کے ایڈ کر کے مکس کر کے اس کو آپ ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں تب بھی بہت اچھی رہے گی آپ کی جو سناک جو کہ اویلی ہوتے ہیں اس کو حسب کرنے میں بھی ہلپ اوٹ کرے گی اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی اور وہ آپ کے گھر کے کچن میں افیلیبل ہوتی ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اس میں ہم نے تین ندر ہری میرچے لیں ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے ایک سمال سائز پیاس لیا ہے اور کیا لیا ہے اور ہم نے لیا ہے ایک ٹی بل سپون بھڑ کے اناردانہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے زیرا لیا ہے اور کیا ہے اور جو ہے تین سے چار جو ہے یہ سمال سائز ہیں تو آپ اگر بڑے جو لائٹ سائز جو ہے لیسر ہیں آپ کے پاس گرلک ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کرو کہ اس کے ایک جو ہی کافی ہوگا اس کے لئے دیکھیں یہ سمال سائز ہے تو انہیں مہنے سے چھوٹے سے پانچ لیا ہے اس کے بعد سینٹر میں میں نے ایک سمال سیسپون بھڑ کے تھوڑا سا کام لیا ہے وہ لیا ہے نمک اس کے بعد جو مینن انگیٹریٹس ہے وہ میں نے لیا ہے پدیننہ اور دھنیا پدینہ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں نے ہاں گھٹی لیا ہے اور اس کے لائبہ بنچ لیا ہے ہاں اور اس کے بعد جو ہے ایک چتھائی گھٹی کا حصہ وہ میں نے اس میں دھنیا مکس کیا ہے تو دھنیا پدینہ دونوں مکس کر کے ٹوٹل ایک پیالی بنتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ اس کو کرائنڈ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ اس میں اتنا پانی میرے جو ہے جو تھائی کپ پانی ڈالا ہے ہم ڈالا ہے میں نے اس کو کرائنڈ کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کونڈی میں بنا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ اس کو پیس رہے ہیں تو کیا کریں گے پتھر کی سل پر پیس رہے ہیں تو کیا کریں گے اس میں آپ پانی آٹ نہیں کریں گے ویسے ہی بنائیں گے اور ایک امپورٹنٹ بات جب آپ اس کو پی مکھ لاسٹ پیار کریں گے نہیں تو چھنٹیں پڑھیں گے آپ پہ تو اب یہ سائی چی سے ہم مکس کر کے اس کو گرینڈ کر کے اور اس کے بعد فائنل لوک دکھانے کے لیے ہم آپ کو دوبارہ ملتے ہیں اوکی ویورس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چھٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اس کی جلوک ہے وہ یہ دیکھ لیں اس کی اسی لک ہوتی ہے اور بہت مزیکی بنی ہے اور مجھے یقین ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور جب آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتاگی کا کیسی بنی ہے اور نیکس ریسپی تب کے لیے اللہ حافظ